جو میری بہنیں موٹاپے سے پریشان ہیں بیلی فیرٹ سے پریشان ہیں یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے ہے آج کی ویڈیو سے آپ لوگ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملنے والی ہے کہ میں نے اپنا بیلی فیرٹ کیسے کم کیا اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ریکویسٹڈ ہے جس کے مجھے بہت زیادہ کامرز آتے ہیں کہ ہم اپنا ویڈ کم کرنا چاہتے ہیں ویڈ کم نہیں ہوتا ویڈ لوز کے لیے کوئی اچھی سی ڈرنک بتا دیں آپ کون سی ڈرنک پیتی ہیں آپ کی کون سی فیورٹ ڈرنک ہے تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی موسٹ ویڈ لوز فیورٹ ڈرنک شیئر کرنے والی ہوں اس ڈرنک کو یوز کرنے کے بعد نا ون ویگ میں ہی اس کا ریزلٹ آپ کو ملتا ہے نہ کہ یہ صرف آپ کے بیلی فیڈ کو کم کرتی ہے فل بوڈی پر ہی یہ ڈرنک کام کرتی ہے اور چلتے ہیں کیچن میں اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اپنا 23 کیجی ویڈ لوز کیا تھا اور اس بھی جو میں ڈرنک پیتی تھی جو میری فیورٹ ڈرنک تھی وہ دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلی تو ہے اس میں میں نے لیا ہے سونف زیرہ اور دال چینی کا پاورڈر دردرہ سا اس کے ساتھ ایک چھوٹی لائچ ہے اس کی کیونکہ مجھے خشبو اور ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو میں اس لیے ڈال لیتی نہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے چھوٹے سے چار سے پانچ ادرک کے ٹکڑے اور اس کے فائدے نہ بہت ہی زیادہ ہے تو یہ آپ نے اپنے کاوے میں ڈال لی ہیں ادرک ہو تو ادرک ڈال دیں فدی نہ ہو تو فدی نہ ڈال لیں یہ نورمل روٹین میں میں پیتی تھی جب میرا وزن کم ہو گیا تھا اچھا جب میرا وزن زیادہ تھا میرا جو بیلی فیڈ تھا نا وہ کم نہیں ہو رہا تھا تو اس کے لیے جو میں ڈرنک پیتی تھی نا وہ آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے بھی میں لیتی تھی سونف زیرا ایک چھوٹی لائچی اور چار ٹکڑے ادرک کے بڑے اور اس کے ساتھ منٹ ہوتا تھا تو میں منٹ بھی ڈال دیتی تھی منٹ سیرف ٹیسٹ کے لیے اور فلیور کے لیے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا نکل گیا تھا ہے ڈرنک کا اس کے بعد جو مین انگریڈینٹس ہیں نا وہ ہے لیمن کے چھلکے جن کے فائدے بہت ساری میری سسٹر ہیں نا ان کو پتا ہی نہیں ہوگا میری طرح اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ لیمن تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن جو لیمن کے چھلکے ہوتے ہیں نا ان کو ہم نے کبھی بھی نہیں رکھا ان کو ہم ہمیشہ پھینک دیتے ہیں لیکن میں نہیں پھینکتی ہوں میں ان کو رکھ لیتی ہوں لیمن کے چھلکوں میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں پوٹائشیم کیلشیم وائٹامین فائبر سے بھر پور ہوتے ہیں جن کے فائدے ہم اٹھاتے ہی نہیں ہیں لیمن کے چھلکوں کے اور بھی کئی سارے فائدے ہوتے ہیں اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے تین سے چار پیس چھوٹے سے لیمن کے کٹ کر کے وہ کعوے میں ڈالی ہیں اور کعوے کو میں نے چار سے پانچ منٹ پکایا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا پھر یہ کڑوا ہو جاتا ہے ہوتی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اگر ہم نہیں بتائیں تو پھر یہ سب سے مسٹیک ہوتی رہتی جب سٹارٹنگ میں میں نے بھی یہ کعوہ بنانا شروع کیا تھا تو چھے سات منٹ اس کو پکاتی رہتی تھی پھر بھی یہ کڑوا ہو جاتا تھا اپنی طرف سے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالتی تھی پھر بھی اتنا کڑوا ہو جاتا تھا کہ پیا نہیں جاتا آپ نے اتنا کڑوا بھی نہیں بنانا کہ پیا نہیں جائے تین سے چار منٹ اس کو پکانا ہے لو فلیم پر جب وائل آ جائے تو پھر آپ نے فلیم کو ہلکا کر دینا ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف لیمن سویس کر دیا ہے اور اس کے اندر شوگر شکر ہنی اس کے اندر کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے اور اس کو آپ تین ٹائم پی سکتے ہیں میں اس کو دو بار پیتی تھی دن میں لنچ کے بعد اور ڈینر کے بعد تو اس کو آپ تین بار بھی دن میں پی سکتے ہیں اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے میں نے اپنا جب وزن کم کیا تھا نا تو سب سے مشکل جو میرے لئے کام تھا نا وہ اپنا پیٹ کم کرنا تھا میرا جو پیٹ کا وزن تھا فیٹ تھا وہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا یہاں پڑنا میرا بیٹا دو مہینے کا ہو گیا تھا لیکن میرا جو پیٹ تھا نا وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہا تھا اور اس سے میں بہت زیادہ پریشان تھی پھر میں نے یہ ڈرینک پینا سٹارٹ کیا اور اس سے ویدن منتھ مجھے ریزلٹ میرے اور میرا پیٹ جو ہے نا بلکل غائب ہو گیا تھا یہاں پر میں نے اپنی before and after دونوں پیچر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپفولی کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو بھی سسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ